ہیلو مائی دیئر فرنڈز ہیپی نوراتری ٹو آل مائی فرنڈز ویلکم ٹو چینل روزانہ روٹین آج میں آپ کی لئے لیکر آئی ہوں فرنڈ نوراتری سپیشل ڈیشز جو کی ہم نوراتروں کے ورت میں کھا سکتے ہیں فرنڈز یا ورت کا کھانا یا نوراتری سپیشل کھانا تو کیسے بنانی ہے یہ مزیدار ریسپیز نوراتری کے لئے تو کیسے بنانی ہے اس کے لئے چینل کو کر دے سبسکرائب روزانہ روٹین کو وید بیل آئیکن اور فل ویڈیو ووچ کریں اور لائک کے ساتھ ساتھ شیئر اور اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کریں فرنڈز یہ ریسپی بنانا ہے بہت ہی آسان تو کیسے بنانی ہے چلیے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے انگریڈینٹس سب سے بہلے میں نے لے لی ہے بوائلڈ آلو بوائلڈ کر کے آلو کو چھیر لیا ہے ساتھ میں لیے ہے میں نے دو ٹاماٹر یہ فرنڈز جو ورد کی آلو کی سبزی بنانی ہے اس کے لیے انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے سرچو کا تیل ورد کا کھانا بنانے کے لیے اس میں لے لیا ہے میں نے مسترڈ آئل اور اس کو ہم نے ایک برتن میں ڈال لیا ہے اب اس کو اچھے سے گرم کریں گے تیل کو ورد کا کھانا فرنڈز اس میں جیسے کی پیاز لسن ایسے چیزیں نہیں ڈالی جاتی ہیں اور جو نمک یوز ہوتا ہے وہ بھی سیندہ نمک ہی یوز ہوتا ہے ورد کے کھانے میں تو آپ بھی ضرور سیندہ نمک اور یہ چیزیں ہی یوز کیجئے اور فرنڈز کئی لوگ ٹاماٹر بھی نہیں کھاتے اگر نہیں کھاتے تو آپ اس کو وائٹ کر سکتے ہیں تو اب میں اپنی آلو کی سبزی بنانے کے لیے اس میں ٹاماٹر ڈالنے کے لیے ٹاماٹر کو اچھے سے کٹ کر رہی ہوں فرنڈز آپ کیا کہ اپنے نوراتری ورد میں کھاتے ہیں یا گرینڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا فرنڈز کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کے کمنٹس بہت اچھے لگتے ہیں جب یہ آپ میری کوشٹن کا آنسر دیتی ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے جو میں آپ سے پوچھتی ہوں فرنڈ نوراتری کے یہ ورد نو دن کی ہوتے ہیں تو نو دن ہر دن جو ورد رکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ ورد کا سپیشل ہی بناتا ہے تو میں نے سوچا چلوں میں اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں اب میں نے مسٹرڈ آئل میں زیرہ ڈال دیا ہے زیرہ ڈالنے کے بعد دو منٹ کی بعد ہی ساتھ ہی ساتھ میں نے ٹومیٹوز ڈال دیا ہے فرنڈز ایسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ورد کی آلو کی سبزی ہے تو اس میں پیاز اور لسن نہیں جائیں گے تو میں نے ٹاماٹر ڈال دیا ہے ٹاماٹر ڈالنے کے بعد جو آلو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے جو آلو کی سبزی کے لئے اس کو میں نے کٹ کر لیتی ہوں زیادہ باری کٹ نہیں کرنا ہے فرنڈز یہ دیکھیں مجھے نوراتری کا یہ جو تیہار آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے فرنڈز یہ ہو سکے تو ماتران کی کرپا سے ہم سارے ورد رکھتے ہیں ماترانی کے نو کے نو ورد تو ہر دن کچھ نہ کچھ ایسا بنتا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا اچھا لگتا ہے مجھے تو میں نے سوچا چلو یہ ریسیپیز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں فرنڈز ہم نے پہلے نوراتری ماتا کہ آلو کی سبزی اور کٹو کی آٹی کی روٹی اور ساتھ میں دہنگ کا سیون کیا تھا میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں یہ ورد کا کھانا بھی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتا ہے اب میں نے ڈال دیا ہے نمک فرنڈز جب بھی ہم ورد کا کھانا بناتا ہے یا ورد میں جو بھی کھایا جاتا ہے نوراتری کہ تو سیندھے نمک جو سیندھا نمک ہم یوز کرتے ہیں ویسے تو ہم گھر پر ہی سیندھا نمک احits jakツہ تو سیندھا نمک ہی یوز کرتے ہیں تو آپ بھی سیندھا نمک ہی یوز کی جائے کئی لوگ صرف فلاہری وردی سے فل کے سیون سے 근�ی حررت کرتے ہیں تو آپ آپ کیس طرح سے برت کرتے ہیں ہم ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں فرنڈز فل کا سیون کرتے ہیں تو آپ کیسے مناتے ہیں اپنی نوراتری ورت ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اب میں نے ڈال دی اس میں چلی پاوڈر چلی پاوڈر اپنی اس ساپ سے جیسے آپ کو پسند ہے آپ ویسے ڈال سکتی ہیں تو فرنڈز دیکھیں میرے ٹماٹر کتنے اچھے سے ہو گئے آپ تو ٹماٹر کا ریٹ بھی کم ہو گیا ہے فرنڈز پہلے بہت مہنگے ہو گئے تھے آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے ریٹ فرنڈز مجھے پتا ہے کہ سب کے یہاں کم ہو گیا ہے اب میں نے اس میں جو بوائی ڈالو کٹ کیے تھے ان کو ایڈ کر دیا دیکھیں سبزی ابھی اگر آپ چاہتے تھوڑی سکھی سکھی سبزی کھانا ویسے تری والی مجھے بہت اچھے لگتے تری والی بھی تھوڑی سرس میسے والی تو آپ چاہے تو اس میں تھوڑی سی پانی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ سکھی بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے ویسے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں پانی جتنا مجھ کو ضرورت ہے کیونکہ سبزی بنتے بنتے وہ پانی سوک پی جاتے ہیں تو آپ حساب سے اس میں پانی ڈال دیجئے گا اب میں اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے ڈھک کے رکھ دوں گی دیکھیں میری سبزی دس منٹ کے بعد کتنی اچھی سے ریڈی ہو گئی ہے یہ ہے ہمارے ورد کی آلو جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئے ہیں آپ کو کیسے لگے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اب میں تیاری کرنے والی ہوں کٹو کی آٹے کی روٹے کی اس کے لیے میں نے بوائلڈ آلو کو اچھے سے میش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلو پہلے ہی بوائل کر کے ان کو تھنڈا کر لیا تھا اب اس کو میش کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گے ایک کٹوری کٹو کا آٹا فرنڈز یا ورد کا آٹا یا سنگھاڑے کا آٹا یہ آپ کو کریانے کی دکان میں آسانی سے مل جائے گا فرنڈز اگر آپ کوئیں گے مجھے ورد کا آٹا دیجئے تو آپ کو ورد کا آٹا مل جائے گا فرنڈز کی بھی کافی ورائٹی آتی ہے جیسے سماک آٹا بھی آتا ہے آپ کوئی بھی ورد کا آٹا اس میں use کر سکتے ہیں ویسے اگر یہ والا آٹا جو کٹو کا آٹا ہوتا ہے وہ use کریں گے تو اچھا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا سندھا نمک ڈال دوں گی جو بھی پیچھے کی آواز آرہی اس کے پلیس اگنور کیجئے سندھا نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا جیرہ میں ڈال رہی ہوں اس میں جیرہ فرنڈز ہماری ہلتھ کے لیے اچھا رہے تو ورد میں بھی کھا سکتے ہیں جیرہ تو جیرے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی ریڈ چیلی پاوڈر یہ دیکھئے ریڈ چیلی پاوڈر ڈال دی ہے میں نے آپ چاہے تو اسے وائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے کھا رہے ہیں فرنڈز جب ہم رتھ رکھتے ہیں تو ہمارے گھر پر اس ٹائم ایک ٹائم کی کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہی کھانا چلتا ہے فرنڈز ہمارے گھر نوراتری میں تو سب ہی ہمارے گھر کے یہ ہی کھاتے ہیں تو اور کچھ نہیں بنایا جاتا ہے تو ہم سب ہی کے لیے بناتے ہیں فرنڈز اس لیے پانی ڈال سکتے ہیں دیکھئے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کر کے یہ آٹا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو آپ تھوڑے دھیان سی سگھون سکتے دیکھئے اچھے سے اب میں اس کو کر دوں گی مکس یہ دیکھئے ہم اس کے پیڑے بنانے شروع کر دی ہیں پیڑے بنانے کے بعد اس کو آپ جیسے مکی کی روٹی کو بناتے ہیں تو پولیثین لے سکتے ہیں ایک پولیثین لے لیجئے اس پر بیلنا سٹارٹ کر دیجئے اس میں اسے بیلن کی ضرورت نہیں آپ کا ہاتھ سے ہی اس کو کرنا پڑے گا جیسے ہم مکی کی روٹی کو کرتے ہیں یہ دیکھئے ایسے اس کو کرنا سٹارٹ کر دیجئے آپ نے جو ورت کے آٹے کی روٹی ہے کٹو کے آٹے کی روٹی ہے اس کو اچھے سے بنائیے دیکھئے گول گول کر کے بنا لیجئے فرنڈز مجھے یہ ورت کے آٹے کی روٹی بھی بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں فرنڈز آپ کو کیسی لگتے ہیں اگر آپ نے کبھی نہیں بنائی تو ہماری ویڈیو دیکھ کر ضرور بنائیے میڈیئر فرنڈز اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اپنے نیئر این ڈیئر کے ساتھ شیئر کیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور اگر ان کو ورت میں کچھ نہیں بنانا ہے تو ہماری ویڈیو دیکھ کر ضرور بنائیں پہلی روٹی میں نے بنا لیے دوسری بھی میں نے بنا لیے اب میں اس کو بھی تیار کر لوں گی فرنڈز فرنڈز انہوں نے وراتری کے ورت بہت خوشیوں لے کر آتے تھوڑا سا موسم بھی ہمارے یہاں تھنڈا ہو گیا آپ کے کیسا ہے موسم مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا فرنڈز یہ دیکھیں میری روٹی آلماسٹ ریڈی ہو گیا میں نے اس کو چینج کر دیتی ہوں اس کی دوسری سائیڈ کو پھر میں آپ کو دکھاتے کیسی بنتی ہے روٹی اس میں تھوڑا سا اوائل لگانا پڑتا ہے فرنڈز اس سے زیادہ مزیدار کرکری بن جاتی دیکھیں ہماری روٹی تیار ہو گیا کتنی زیادہ اچھی لگ رہے سرف کرتے ہیں آپ میں نے فرنڈز یہ دیکھیں جو روٹی بنائی ہے کٹو کی آٹے کتنی اچھی اور کرکری بنی ہے دو روٹی میں نے سرف کر لی ہے یہ فرنڈز اس کے ساتھ میں لی ہے آلو کی سبجی جس کی ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہے آلو کی سبجی لے لی ہے ساتھ بہت اچھا ہے میری ریسپی تیار ہو گئی آپ کیسی لگی فرنڈز آج کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو کمنٹ میں بتائیں آپ کا بہت شکریہ بہ بائی ٹائٹ ہاپپی نوراتری اگن